اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ کے نام پر اور روحانیت کے نام پر ہمارے ملک میں جگہ جگہ پر ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے عام سادہ لو لوگوں کو لوٹ کر نکل جاتے ہیں اور ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہی اللہ والے تھے جیسے کہ یہ سرکار ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عبادت کرنے میں مصروف ہیں لیکن ذرا اس ویڈیو کو اس کی اوریجنل آواز کے ساتھ تھوڑا ست دیکھ لیں ہاں جی تو اب آپ بتائیں کہ دھول کی تھاب پر کونسی عبادت ہوتی ہے نیچے جائے نماز بچھائی گئی ہے اور ساتھ دھول بج رہے ہیں شہنائیاں بج رہی ہیں اور بابا جی خود کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں ہم گستاہ فرانس کو روتے رہ گئے اور ہمارے اپنے گستاہ ہمارے دین کا اتنا مزاق اڑا بیٹھے کہ ہمیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی اس شخص نے ایک بہت ہی پیاری عبادت یعنی نماز کا مزاق اڑایا ہے دھول اور شہنائیوں کی آواز میں بدمست یہ شیطانی چیلا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونکتا ہوا اگر خود کو ولی اللہ کہتا ہے تو انصاف آپ کریں کہ کیا یہ واقعی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ کے ولی تو دین اسلام کا مزاق نہیں اڑاتے اگر وہ دین اسلام کو پھیلانے کا سبب نہ بنے تو وہ دین اسلام کے لیے کبھی بھی شرمندگی کا باعث نہیں بنتے بلکہ وہ ایسی حرکتے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے دوستوں کا مزاق اڑایا گیا ہے اس ویڈیو میں پھر اللہ کے دین کا بھی مزاق نماز کا بھی مزاق ایسے ہی ہیں آج کل یہ شیطان کے پجاری سارے ہی شوگدہ باز ہمارے سادہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونک کر چاہے وہ دین اسلام کا مزاق اڑائیں یا کوئی بھی دین کے خلاف عمل کریں ہمارے لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان دو رکت نماز نوافل پڑھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو اور اس کے بعد اس سے مانگے جو دل کو سکون تب ملتا ہے وہ ان پیرو بابو کے پاس جانے سے کبھی نہیں مل سکتا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اس ویڈیو کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن آپ نے لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اگلی ویڈیو تک اپنے اردگرد کے لوگوں کا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا